بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپی کے بارے میں ٹوپی جو عام طور پر ٹوپی پہنتے ہیں جیسے میں پہنا ہوں تو ٹوپی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں رکھوں گا یعنی عام حالت میں ٹوپی پہننا اور نماز میں ٹوپی پہننا اس کی بنیاد کیا ہے نہیں ہے دلائل کے ساتھ مدلل گفتگو کروں گا حضرت حسن رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام امامہ اور ٹوپی پر سجدہ کر لیا کرتے تھے یہ حدیث جو ہے آپ کو بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھپن پر مل جائے گی اسی طرح حضرت ابراہیم نخئی رحمت اللہ علیہ نخئی جو ہیں یہ تابعی ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام ٹوپی پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے یہ حدیث آپ کو مصنف عبد الرزاق میں مل جائے گی کھول کر دیکھئے گا اس سے پتا چلا کہ نماز میں ٹوپی پہننا ثابت ہے ثابت اگر ہے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے ثبوت مل گیا نماز میں ٹوپی پہننے کے بارے میں اور ٹوپی اگر نہ ہو امامہ ہے تب بھی ٹھیک ہے اب اور اچھی بات ہے سر ڈھکنا اصل مقصد ہے چاہے وہ ٹوپی کے ذریعہ ہو یا امامہ اور امامہ جب پہننا ہے تو ٹوپی تو نیچے ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی امامہ پہنا کرتے تھے ٹوپی پہنا کرتے تھے نیچے امامہ کے نیچے تو یہ تو پہلی بات تھی دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں ٹوپی پہننے سے منع فرمایا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفر نمبر دو سو ارتالیس پر مل جائے گی دیکھئے احرام کی حالت میں اللہ کے رسول نے ٹوپی کو نام لے کر منع فرمایا کہ ٹوپی مت پہننا جیسے جببہ مت پہننا کوئی جو ہے کپڑا عام طور پر جو کپڑا رائج تھا اس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو عام طور پر رائج نہیں تھا اس کا تذکرہ نہیں فرمایا تو پتا چلا کہ ٹوپی جو ہے عام حالت میں صحابہ اکرام پہنا کرتے تھے جیسے جببہ پہنا کرتے تھے جیسے کرتاں پہنا کرتے تھے ایسے ہی ٹوپی بھی عام حالت میں صحابہ اکرام پہنا کرتے تھے تب ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں ٹوپی کا نام لے کر منع فرمایا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کا نام لے کر منع نہیں فرمایا اصولاً منع فرما دیا کہ فلا فلا چیز استعمال مت کرو اس کے ذمہ میں بہت ساری چیزیں آگئیں لیکن ٹوپی کا نام لے کر منع فرمانا پتا چلا کہ ٹوپی کا عام رواج تھا اسی لیے یہ کہا جاتا ہے عام حالت میں بھی ہوں نماز آپ ابھی پڑے نہیں ہیں تب بھی عام حالت میں بازار کو جا رہے ہیں یا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اگر ٹوپی بائچنس نہیں ہوتا تھا جب استنجہ کرنے جاتے تھے اس وقت ٹوپی مانگا کر پہن لیا کرتے تھے سر پہ ٹوپی ڈال لیا کرتے تھے تو ٹوپی کا تو ثبوت مل رہا ہے عام حالت میں سوچئے اسی لیے آج کے دور میں دیکھا جائے تو افسوس ہوتا ہے کہ نوجوان بہت ساری حضرات نمازی ہیں پھر بھی سر پہ ٹوپی نہیں ہے نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر عام حالت پہ گھوم رہے ہیں بازار وغیرہ پہ یہ ایک مسلمانوں کی عام پہچان ہے لوگ دیکھ کر پہچانتے ہیں یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے پہچان بنتی ہے اس سے تو اسی لیے عام رواج کیا جائے لیکن افسوس کہ آج سروں پہ ٹوپی نہیں ہوتی ہیں بس ایسے ہی گھوم رہے ہیں آج یہ وعدہ کہہ رہے ہیں یہ اپنا جو ہے معمول بنائے آج سے کہ ٹوپی اگر آپ کے پاس ہو تو جہاں بھی جائیں ٹوپی پہن کر جایا کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ذرا غور فکر کرنے کی بات ہے احرام کی حالت میں ننگے سر رہنا ثابت ہوا کہ احرام کی حالت میں سر مت ڈھنکو سر کھلا رکھو ٹوپی مت پہنو تو اس سے یہ پتا چلا کہ عام حالت میں پہننا چاہیے تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ننگے سر رہنا یہ صرف اور صرف احرام کی حالت میں ثابت ہوا اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں ننگے سر رہنا کہ صحابہ اکرام ننگے سر رہا کرتے تھے سر پہ امامہ نہیں ہوتا تھا سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی تھی کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا کوئی ایسی روایت ہی نہیں ہے لیکن افسوس آج اپنے آپ کو حدیثوں پہ عمل کرنے والا بتانے والے کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں حدیث حدیث رٹہ مارتے ہیں لیکن حدیث پہ ثبوت مل رہے ٹوپی پہننے کی عام حالت میں بھی نماز میں بھی لیکن یہ حضرات ٹوپی نہیں پہنتے ہیں بتائیے یہ حدیث پہ عمل آپ کا ہوا نہیں ہوا بھائی کیوں آپ حدیث کا نام لے کر جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوپی نماز میں کوئی ضروری نہیں ہے کوئی فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے ضرور ٹوپی پہنا کریں اور قرآن کی آیت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ اے بنی آدم جب تم نماز پڑھو تو زینت اختیار کرو زینت سطر عورت کے بارے میں نہیں کہا گیا زینت کے بارے میں کہا گیا اسی لئے ٹوپی پہننے کی کوشش کریں عام حالت میں بھی اور یہ ٹوپی پہنا چاہیے یہ مستحب ہے لیکن افسوس ٹوپی ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں کوئی ایسی حدیث لائیں کہ جس پہ کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم تو حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہو احرام کے علاوہ احرام کے علاوہ حالت احرام کے علاوہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہو کسی صحابی نے ٹوپی جو امامہ وغیرہ ٹوپی وغیرہ نہ ہو سر پہ سر پہ کوئی کپڑا نہ ہو کوئی ایسی روایت لے آئیں کوئی ایک بھی ضعیف سے ضعیف روایت ٹوپی نہ پہننے پہ ہو کوئی دلیل نہیں ہے لیکن پہننے پہ دلیل مل رہی ہے اس کے باوجود یہ حضرات ٹوپی پہنتے نہیں ہیں یہ کیوں اس لیے کہ علماء احناف کہتے ہیں ٹوپی پہنو تو ہم کہیں گے ٹوپی نہ پہنو زد یاد رکھیں شریعت شریعت پہ عمل کریں اپنے آپ کو بچائیں غیر باتوں سے غلط باتوں سے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ دا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں